موسیقی السلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے بس یہی گزارش ہے کہ اپنی دعاوں میں ہمیں بہت یاد رکھیئے گا بہت شکریہ بینہ وقت ضائع کی یہ واقعات کی طرف بڑھتے ہیں آج کے واقعات میں جو پہلا واقع ہے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر جن کا تعلق کراچی دیفینس فیس فور سے انہوں نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا جو نام نہیں بتانا چاہتے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں اثر کے بعد دیفینس کے قبرستان گیا تھا اور میرے بہتی قریبی شخص کی قبر پر فاتحہ پڑھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے رونا آ گیا میں وہیں کھڑے کھڑے دعاوں میں اتنا مگن ہو گیا کہ یہ خیال ذہن سے نکل گیا کہ مغرب کے وقت اس قبرستان کو بند کر دیا جاتا ہے باہر سے تعلہ لگا دیا جاتا ہے اور آزان کے مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا جیسے ہی آزان ختم ہوئی اس کے بعد میں وہیں پر دعا کر کے نکل گیا اب جب گیٹ پر آیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے وہ ایک لوہے کے گرل کا دروازہ ہے میں ہاتھ کو باہر نکال کے گرل سے چلانے لگا کہ شاید کوئی میری آواز سن لے وہیں قریب ایک مالی تھا یا کوئی چوکی دار تھا وہ آیا اس نے بتایا کہ تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ مغرب کے وقت تھی یہ قبرستان بند کر دیا جاتا ہے تم اندر کیسے رہ گئے تو میں نے اس کو بتایا کہ میں دراصل بھول گیا تھا اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ایک کام کرو اسی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے رو آگے تھوڑی سی ہوں چاہیے وہاں پر چڑھ کے اس دیوار کو پھلانگ کے آ جاؤ اب جیسے ہی مڑا ہوں تو سامنے اچانک ایک شخص مجھے نظر آیا جسے دیکھ کے میں تھوڑا گبرا گیا تھا لیکن تھوڑی تسلی بھی ہوئی کہ میرے علاوہ بھی اس قبرستان میں کوئی تو ہے اس نے کہا کہ شاید تم بھی یہاں پھز گئے ایک کام کرتے ہیں نیشے کی طرف ایک اور گیٹے وہاں سے چلتے ہیں تو میں نے کہا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے وہ کافی دور ہے اسی دیوار سے پھلانگ کے جاتے ہیں تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو پہلے تم چڑھو یہی سے چڑھ جاؤ میں اپنا ہاتھ رکھتا ہوں تم اس پر پیر رکھ کے چڑھ جاؤ میں نے ایسے ہی کیا میں چڑھ گیا اب جیسے ہی دیوار پر بیٹھ کر ٹن مڑاؤں سے اٹھانے کیلئے اب میں نے سوچا کہ اپنے ہاتھ کی مدد سے اس کو بھی کھیچ لوں لیکن جیسے ہی ٹن مڑاؤں تو وہ شخص بلکل غائب ہو گیا ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی تھا ہی نہیں اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو جاتا وہ نظر آ جاتا لیکن وہ بلکل غائب ہو گیا میں اتنا ڈر گیا تھا میں دیوار سے کود کے بھاگ گیا اور گھر آ گیا وہ جو بھی تھا بے شک وہ جن ہی تھا لیکن وہ اچھا تھا اس نے میری مدد کی لیکن مجھے نقصان نہیں پہنچایا جب بھی قبرستان جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے تو ذرا خیال رکھیں قبرستان میں داخل ہونے کی ایک دعا ہوتی ہے وہ ضرور پڑھا کریں اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے تو ہمیں اس دعا کی اہمیت پتا چلے گی کہ قبرستان میں داخل ہونے کی دعا کیوں پڑھی جاتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے یاد کر لیں تمام مسنون دعائیں یاد کر لیں بہت شکریہ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ واقعہ ہمارے جس بھائی نے ہم سے شیئر کیا انس نے انس کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میری مامی کے ساتھ پیش آیا تھا یہ کافی پہلے کی بات ہے جب ان کی عمر بیس سال تھی میری مامی ہیتراباد کی یونٹ ایلیون میں شیفٹ ہوئے تھے وہاں پر ان کا دو منزلہ گھر تھا میری ممانی روز اپنے گھر میں اگربتی جلاتی تھی لیکن وہ صرف نیچے والے پورشن میں ہی جلاتی تھی اوپر والے پورشن میں جو کہ استعمال میں نہیں تھا زیادہ اسی لئے وہ وہاں پہ نہیں جلاتی ایک بار ان کی والدہ محترمہ نے کہا کہ ایک کام کرو صرف نیچے والے پورشن میں نہیں بلکہ اوپر بھی جا کے اگربتی جلا دو میری ممانی نے اپنی والدہ کی جب یہ بات سنی تو وہ فوراں اوپر اگربتی لے کے چلی گئی اب تھوڑے ہی دیر گزری تھی کہ ان کے چیخنے کی آواز آئی تو میری ممانی نے بتایا کہ جب وہ اگربتی لے کے اوپر جا رہی تھی تب ہی انہیں ایسا لیا کہ ان کی کوئی پیچھے چلتے جا رہا ہو انہیں قدموں کی آرڈ محسوس ہوئی جیسے کہ ان کا پیچھا کر رہا ہو اب جیسے ہی انہوں نے مڑ کے دیکھا تو ایک کالا سایا تھا ایک شیڈو تھا ڈارک جو باقاعدہ ان کے سامنے کھڑا تھا اسے دیکھ کر وہ ڈھر کے بہوش ہو گئے اس کے بعد میری ممانی کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی لیکن جب میری ممانی کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد بھی ان پر یہ اثرات تھے اسی جن کے جو انہیں نظر آیا تھا اور انہوں نے میری ممانی کا پیچھا نہیں چھوڑا حتیٰ کہ جب ان کی پہلی اولاد ہوئی تو اس جن نے اسے بیمار دیا اس کا انتقال ہو گیا تھا انت کہتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بتایا تھا کہ شہباز لال کلندر کی مزار کے طرف چلے جاؤ وہاں پہ تمہیں ایک عالم ملے گا اس طرح ہم گئے بھی تھے ایک بڑے عالم سے علاج کروایا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میری ممانی بلکل ٹھیک ہو چکی ہے وہ جن کو انہوں نے بھگا دیا یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں انہوں نے ہم سے شیر کیا بہت بہت شکریہ اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں دراصل اس جگہ سے متعلق بہت ساری افواہیں ہیں جو آپ سبھی سننے والے یقین ان جانتے ہوں گے کارسات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک دلہن جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اب وہاں پہ اس کی روح بٹکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام میں روح بٹکنے کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں ہے جنات ایک الگ مخلوق ہے انسان ایک الگ مخلوق ہے جن آگ سے پیدا کی گئی مخلوق ہے وہ ناری مخلوق ہے انسان جو مٹی سے بنے لیکن اس کے اندر وہ روح ہے جو پرواز کر جاتی ہے وہ روح جو نور سے پیدا کی گئی ہے وہ بٹک نہیں سکتی ایک بار جب آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے اسرائیل علیہ السلام جب روح قبض کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں یوں بٹکیں اور لوگوں کو ڈرانے کیلئے آ جائیں دلاصل یہ ہمارا جسم ہوتا ہے جسے ملا کے اس دنیا میں ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی دی گئی ہے آزمائش کے لیے بہرحال یہ جو کانسپٹ ہے یہ بالکل غلط ہے چکارساز کے بارے میں افوائیں پھیلائی گئی ہیں دلن کا نظر آنا میں یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے کیونکہ جنات انسانوں کے روپ میں ہی آتے ہیں انہیں ڈرانے کیلئے اب وہ دلن کا روپ اختیار کرے ہیں یا کسی دھولے کا جنات یہ قدرت رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے روپ بدل کر آ جائے تو اس میں کوئی عجب نہیں کہ اگر کوئی جن لال لباس میں کوئی چھوڑے لال لباس میں آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اسی طرح کہ ایک واقعہ ہماری ایک بہن نے شیئر کیا شالین نے ہماری چھوٹی سی بہن ہے کہتی ہیں کہ میرے مامو جو ہے وہ کارساز سے اکثر آیا جائے کرتے تھے وہ ایک ریسٹرنٹ میں جوب کیا کرتے تھے اور آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ہوتل اور ریسٹرنٹ والے کافی دیس سے گھر آتے ہیں کلوزنگ کرنے کے بعد اسی طرح وہ آ رہے تھے دونے لال لباس میں یعنی دلن کی طرح سجی ہوئی ایک عورت نظر آئی دونوں نے اسے پوچھا بھی کہ کہاں جانا ہے وہ کھڑی بھی تھی لیکن ان کے ڈرائیور نے دیکھ لیا کہ ان کے پیر جو ہے وہ نارمل نہیں تھے تو وہ ڈر گئے ہماری بہن کہتی ہیں کہ میرے مامو اور اس کے دوست اور جو ڈرائیور تھا وہ سب چلانے لگے جس کی وجہ سے وہ چڑیل جو بھی تھی انسانی روپ میں وہ باگ گئی بہت بہت شکریہ ہماری چھوٹی بہن نے ہم سے واقعہ شیئر کیا دعوی میں یاد رکھییں گا ایسا ایک اور واقعہ ہے جو ایک ہیوی ٹریک ڈرائیور کے ساتھ بے شایع تھا جب وہ سعودی سے بہرین کی طرف آیا جائے گرتے تھے رات کے وقت یہ واقعہ ان کے ساتھ بے شایع تھا کہتے ہیں کہ میں بہرین سے نکلا ہائیوے پر تھا سعودی عرب میں اب راستے بھی پہاڑ ہی تھے دونوں طرف پہاڑ اور کافی ویران راستہ تھا کہتے ہیں کہ رات کا وقت ہوا ٹرک کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے وہ پہلے سے بہت تیز ہوتی ہے اور ہم نے اوپر ایک ایک ایکسٹرہ لائٹ لگائی ہوئی تھی اس کی روشنی بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اچانک مجھے ان پہاڑوں کے درمیان یعنی نیچے ہی پہاڑوں کے درمیان ایک عورت نظر آئی تھی جو بلکل تیار ہوئی تھی اور اس نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ بھی ایک نئی نویری دولہ نے اس سے دیکھ کر گاڑی کو روکا نہیں میں نے میں سمجھ کیا تھا اس پہاڑی علاقے میں اتنا سجیوی کوئی عورت تو ہوئی نہیں سکتی وہاں سے گاڑی بھگا کے نکل گیا واپسی بھی یہی سے آیا تھا لیکن اس کے بعد مجھے کچھ نظر نہیں آیا اللہ کا شکر ہے کہ میں خیریت سے پہنچ گیا تھا لیکن یہ تھا ایک شوٹ سا واقعہ جنات ہمیں فریب دیتے ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کے اپنی طرف اٹریک کرتے ہیں جب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں جان سے بھی مار سکتے ہیں اور ہمیں پاگل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک الگ مخلوق ہے ہمارا اور ان کا ملاب نہیں ہو سکتا اسی لئے انسان اور جناتوں میں کوئی نکاہ بھی نہیں ہو سکتا وہ ایک بالکل الگ مخلوق ہے لیکن ہم دونوں ہی باشعور مخلوق ہیں اسی لئے روز محشر کے دن جنات اور انسان دونوں سے حساب کتاب لیا جائے گا اگر کوئی جن بنا کسی کے ساتھ کے انسان کو مار دیتا ہے یا انسان کسی جن کے ساتھ ظلم کرے لوگ کرتے ہیں چلا کاٹ کے جنات کو قبضے میں لے لیتے ہیں پھر اس سے کام بھی کرواتے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے اور میں صرف ایک نیریٹر ہوں جو اور ایڈ سٹوریز نیریٹ کرتا ہوں میں کوئی عالم دین نہیں اسی لئے جو عالم دین سنتے ہیں ان کی باتیں سن کر ان سے کاپی کر کے ان کی اجازت سے میں آپ تمام سننے والوں تک یہ سب پہنچاتا ہوں معلومات امید ہے کہ ان واقعات سے ہم نے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اپنا اور اپنے اہل و اہل کا اپنے والدین کا بہت خیال رکھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان